اعوذ باللہ شیطان الرجیم اللہم العن قتل تعمیر المومنین مسائل مقلاب کی خدمت میں نجاسات کا تذکرہ کیا تھا کہ جو نجس چیزیں ہیں وہ دس پیشاب پاخانہ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے منی منی انسان کی اور ہر اس ہائیوان کی جو خون جہندہ رکھتا ہے نجس اگر کوئی سوتے یا جاکتے نجس ہو گیا ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو جس کپڑے کے اوپر یہ منی لگی ہو وہ کپڑا بھی ساتھی ساتھ نجس ہو جاتا ہے اور اس کا بھی پاک کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے مردار مردار میں انسان کا اور ہر اس ایوان کا جو خون جہندہ رکھتا ہے مردار نجس ہے لیکن انسانوں میں اور حیوانوں میں کے مردار میں فرق یہ ہے کہ حیوان کا مردار چھونے کے بعد صرف ہاتھ پاک کرنا ہوتا ہے لیکن انسان کا مردار چھونے کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل مسے میت اگر کسی مردے کو چھوا ہے غسل دینے سے پہلے تو اگر غسل دینے سے پہلے کسی مردے کو چھوا ہے اپنے بدن کو اس کے بدن سے ٹچ کیا ہے یا اس کا بدن ہمارے بدن سے ٹچ ہو گیا ہے تو غسل مسے میت واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کوئی مرغی مری اس کو آپ نے لے جا کے گھر سے باہر پھر دیا اٹھا کے یا کوئی اور جانور تھا بھائس گائے بکری یا اسی طریقے جو نجیس جانور ہیں گتہ سور اگر اس کا بھی مردار ہے تو بھی چھونے کے اوپر صرف ہاتھ دونا یعنی ہاتھ کا پاک کر لینا کافی ہے اور اس میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے خون خون بھی انسان کا اور ہر اس حیوان کا نجیس ہے کہ جو خونیں جہندہ رکھتا ہے اگر جسم کے اوپر اس ایک پور سے زیادہ کا خون جسم کے اوپر یا بدن کے اوپر اگر لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اس ایک پور سے کم ہو چھیتے ہلکی ہو یا چھیتے کم ہو تو اس لباس کے ساتھ یا اس جسم کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرش نہیں ہے اگر اسی طریقے سے جانوروں کا جو خون ہوتا ہے حلال جانور زبہ کیا گیا زبہ کرنے کے بعد جو اچھل کے خون نکلتا ہے یہ خون نجیس ہے اس کا ایک قطرہ بھی نجیس ہے اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمارے لباس کے اوپر پڑھ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کا وہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں بد بیان کیا ہے لیکن یہ جو پہلا خون ہوتا ہے یہ نکل چکا ہے زبہ کرتے وقت اور نکلنے کے بعد اب جو گوشت کے ساتھ خون رہ جاتا ہے تھوڑا بہت اگر وہ خون آپ کے ہاتھ میں یا بدن میں لگا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے اس میں کوئی آپ گوشت کے دکان پہ گئے اور گوشت کاٹ رہے تھے اور گوشت کاٹتے کاٹتے اس کی چھیٹیں گر آپ کے اوپر پڑی ہیں تو یہ نجیس نہیں ہے یہ پاک ہے لیکن جس وقت زبہ ہو رہا آپ نے کہا بھائی ہماری منت ہے ہم اپنے ہاتھ سے زبہ کریں گے ہم چھوری چلائیں گے آپ نے چھوری چلائی خون اچھلا اچھل کے آپ کی کپڑے پہ آ گیا یہ خون نجیس ہے لیکن جو بدن میں رہ جاتا ہے خون وہ خون پاک ہوتا ہے اس کے بعد اور بھی جو نجیسات کے حکام انشاءاللہ اندہ آپ کی حمد بیان ہوں گے پر محمد و آل محمد سلامت